بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیسی ہر بلچوب دوستو خوبصورتی تمام لوگوں کے لئے ضروری ہوتی ہے خواہ وہ مرد ہوتی ہیں یا عورتیں دوستو خوبصورتی ہر بندے کی اشد ضرورت ہے اگر آپ کی رنگت ساملی ہے تو کافی لوگ آپ پرتانے کستے ہیں اور آپ کی رنگت کا مزاق بناتی ہیں لیکن دوستو آج کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں دوستو اگر آپ کی رنگت ساملی ہے یا کالی ہے یا آپ کے چہرے پر کیل ماسے داگ دبے جھوریاں چھائیاں یا پھر نشانات ہیں تو ان ٹپس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو ان تمام چیزوں چھٹکارہ مل سکتا ہے اور آپ بھی ایک دلکش حسین پرکشش اور اچھی رنگت حاصل کر سکتے ہیں دوستو تمام ٹپس کو جاننے کے لئے چلتے ہیں ویڈیو کی چانی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دے اسی ہر بلٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے نمبر ون آپ نے اپنے چہرے کے لئے ایک الگ سابن فیس واش یا پھر کوئی ایکنی سوپ مقرر کرنا ہے آپ نے ہر دن صبح و شام تین تین بار چہرے کو لازمی دھونا ہے اس عمل سے آپ کی چہرے سے دھول مٹی اور جراسیم بھی اتر جاتے ہیں نمبر ٹو آپ نے اپنے چہرے کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کے چہرے پر کوئی تل یا کیل بن جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرنی ہے اس عمل سے آپ کا چہرہ زیادہ بگڑنے سے بچ سکتا ہے نمبر تھری اپنے چہرے کو اپنے زیادہ دھوپ سے بچانا ہے دوستو دھوپ بھی لازمی ہے صحت کے لئے لیکن اگر آپ زیادہ دیر تک دھوپ میں رہتے ہیں تو آپ کی رنگت ساملی ہو جاتی ہے نمبر فور آپ نے ہر روز نہار مو پانی کا استعمال کرنا ہے اور کمز کم دن میں بارہ گلاس پانی پینا ہے یہ کام کرنے سے آپ کے جسم کے ہر سیل کو پانی کی فرامی پوری ہو جائے گی اور آپ کے جلد خوشک ہونے سے بچ جائے گی نمبر فائف اگر آپ کسی کریم کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آج کل بزاروں میں بہت سے بیوٹی پرڈکٹس سستے میں مل جاتی ہیں جب بھی آپ نے اپنے فیس کے لئے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو آپ نے اچھی امدہ اور میاری چیز کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے اچھی امدہ اور میاری چیز ہی چوز کرنی ہے نمبر سکس ملتانی مٹی کا لیپ جب بھی آپ دو دن میں کبھی فری ہوں تو دو دن میں ایک بار لازمی ملتانی مٹی کا لیپ کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری جلد کو ایک نئی طاقت مہیا ہو جاتی ہے نمبر سیون آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے ان میں روحر روز بقائدگی کے ساتھ سرما ڈالیں اور ہو سکے تو آنکھوں کو واش کرنے کے لیے ارکے غلاب کا استعمال کریں نمبر ایٹ ہونٹو کی خوبصورتی کے لیے آپ اپنے ہونٹو کا خیال رکھیں اور کوئی اچھی امدہ کوالٹی کے لیپ سٹک کا استعمال لازمی کریں اور اپنے ہونٹو کو خوشکونے سے بھی بچائے رکھیں ان کو تر رکھیں نمبر نائن اگر آپ کا اپنا چہرہ اور اپنی جسامت گوڑ لوکنگ آپ بنانا چاہتے ہو تو متوازن غزہ اور ورزش کا لازمی خیال رکھیں کیونکہ خوراک اور ورزش کا آپ کے جلد پر خاصا اثر مرتب ہوتا ہے نمبر ٹین دوستو جلد ایک ایسی نازک چیز ہے اگر آپ اس پر استعمال کی جانے والی پرڈکٹس میں کوئی بھی چیز ڈبلیکیٹ ہوئی تو آپ کو الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے اور اس بات کو آپ ضروری سمجھے کہ جلد پر ترہ ترہ کے میک اپس کلرز اور کریموں سے اجتناب کریں صرف امدہ اور کمپنی کی اچھی چیزوں کا استعمال لاجکی نہیں بنائیں تو ناظرین یہ تھی کچھ انفارمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ